اگر آپ کا جسم ساتھ نہیں دیتا اکڑاؤ ہے تناؤ ہے آپ کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو فرسٹ آف آل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی بوڈی میں آپ کا پانی کا انٹیک کتنا ہے آپ کتنا پانی پیتے ہیں یا آپ کتنا پانی پیتی ہیں most of the experience daily basis پہ جب پیشنٹ اس کمپلین کے ساتھ میرے کلینک پہ ریپورٹ ہوتا ہے تو میرا ان سے پہلا سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پانی کتنا پیتی ہیں یا پانی کتنا پیتے ہیں تو فیمیل کا اگر میں دیکھوں تو فیمیل یہی مجھے بتاتی ہیں جو کہ سکول گوئنگ کالیج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ جتنی بھی فیمیلز آتی ہیں تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ڈاکس اپ میں تین سے چار گلاس پیتی ہوں اسی طرح اگر ہم جو مزدور ہیں تاجر ہیں یا ورکر ہیں یا بینکر ہیں ان سے جب ہم پوچھیں تو وہ کہتے ہیں پانچ سات گلاس پی لیتا ہوں اب یہ پانی کی وہ کیفیت ہے جو آپ کی بوڈی میں آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کرتی ہے یعنی آپ کی بوڈی میں ڈی ہائیڈریشن کو پیدا کرتی ہے اب میرا جو جسم ہے یہ سکسٹی پرسنٹ واتر کے اوپر کھڑا ہے یعنی میری بوڈی کا جو سٹرکچر ہے جو میری بیلڈنگ ہے بوڈی کی یہ سکسٹی پرسنٹ واتر ہے اور اس بوڈی کے اندر چلنے والی جو سپلائی ہے جس کو میں خون کہتا ہوں وہ نائنٹی پرسنٹ واتر ہے تو میرے جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہے بوڈی کی وہ تقریباً فائف لیٹر پار ڈے اگر اس کو میں گلاسوں میں کاؤنٹ کروں تو وہ تقریباً بارہ سے پندرہ گلاس پار ڈے لیکن یہ ڈیفرنٹ جو آپ کا ایریا ہوتا ہے ڈیفرنٹ جو آپ کے موسمی چینجنگ ہوتی ہیں آپ کے ملک اور خطہ اس کے اکارڈنگلی جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں بہت زیادہ تھنڈی جگہ پہ آپ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو سویٹنگ نہیں ہوتی یا پھر آپ کا پسینہ کام نکلتا ہے یا آپ ہارڈ ورک کر نہیں ہیں یا آپ کی موسم کی شدت اس کیٹیگری کی نہیں ہے تو وہاں پہ اس کیفیت کو ہم آٹھ سے دس گلاس پہ لے جاتے ہیں یعنی اگر ہم اس کو لیٹر میں اکاؤنٹ کریں تو وہ تقریباً 3.5 بنے گا یعنی 3 سے 3.5 لٹر بنے گا اگر ہم گرم علاقوں کی بات کریں جیسے کہ ہم بریازم ایشیا کی بات کریں تو یہاں پہ جو پانی کی رگوائرمنٹ آپ کی باڈی کی ہے وہ میل ہو یا فی میل ہو ایون کہ ان کو کوئی کرونک ڈیزیز نہ ہو یعنی وہ گردوں کا مریض نہ ہو اس کے پیٹ میں پانی جمع نہ ہوا ہو یہ ڈیفرنٹ سینیریو ہے جو ہم آگے جا کے بات کریں گے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایک جرنل جرنل بات میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ عام بندے کو اگر یہ کیفیت ہو تو سب سے پہلے اس نے اپنے پانی کے انٹیک کے اوپر گوھر کرنا ہے اور پانی جو ہے وہ 90% اس کے بلڈ کی ضرورت ہے 60% اس کے باڈی کے سٹرکچر کی ضرورت ہے جس میں ہڈیاں ہیں پٹھے ہیں گوشت ہیں یہ سارے کو سارے کو پانی کی ضرورت ہے اب آپ نے 5 لٹر پانی یعنی 15 گلاس پانی 12 سے 15 گلاس منیمم 12 گلاس میکسیمم 15 گلاس اب پانی پینے کا طریقہ کیا ہے ہم نے ایک بات سکھی ہے کیونکہ ہم یورپین سوسائٹیز کے ساتھ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑا ڈسپلن محول ہوتا ہے اور بڑی اچھی ریسرچ ہوتی ہے تو وہاں پہ دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں نمبر ایک یہ ہوتا ہے کہ eat your water eat your water یعنی اپنے پانی کو کھائیں آپ میرے دیکھنے والے ویورز یہ سوچیں گے کہ پانی کو کیسے کھایا جا سکتا ہے پانی تو پینے کی چیز ہے تو اس کو کھایا کیسے جا سکتا ہے تو eat your water یعنی پانی کو کھائیں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کو سپ لی کے پیئیں تھوڑا تھوڑا پانی پیئیں بار بار پیئیں نہ کہ اس طرح ہو کہ ایک ہی دفعہ موہ لگائیں اور اس میں آپ سانس بھی نہ لیں اور پوری کی پوری ڈیل لٹر بوتل جو ہے وہ آپ اپنی بوڈی میں انٹیک کروا دیں چونکہ پانی جو ہے وہ آپ کے مہدے میں تین سے چار منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہرتا وہ پھر اس کی آگے سپلائی شروع ہو جاتی ہے تو اسی طرح پانی کو ہمیشہ آپ نے eat your water کے پیٹرن پر چلنا ہے کہ پانی کو سپ لے لے کے پینا ہے مزے لے کے پینا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہر حال میں جب بھی آپ پانی پیتے ہیں تو سانس لے کے پانی پیئیں سلو پیئیں تو یہ پانی کی جو مقدار ہوتی ہے یہ آپ کی باڈی میں آپ کے مسلز کو آپ کے نرو کو آپ کی ہڈی اور پتھے جوڑ جو ہوتے ہیں ان کو کافی ہیلپ اوٹ کرتی ہے اور بے شمار جو بیماریاں آنے والی ہوتی ہیں اس سے آپ کی باڈی کو محفوظ رکھتی ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ eat your water تو اسی کے ساتھ ایک ورڈ اور سکھایا جاتا ہے drink your fruit eat your water یعنی پانی کو کھائیں drink your fruit جو آپ کے fruit ہے ان کو پیئیں مطلب کیا ہوتا ہے کہ fruit جب آپ نے کھانے ہیں کوئی بھی موسمی پھل جب آپ کھاتے ہیں تو اس کو آپ نے چبانا ہے چبا کے اس کو آپ نے liquid form میں convert کر کے تو اس کو آپ نے پینا ہے اور پانی چونکہ already liquid ہے تو اس کو آپ نے sip لے لے کے اس کو آپ نے کھانا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ eat your water drink your fruit تو یہ دو پروسیجر جب آپ اپناتے ہیں تو آپ کی باڈی کا energy level جو ہوتا ہے جو طاقت ہوتی ہے جو قوت مدافت ہوتی ہے وہ ساری بحال ہوتی ہے اور آپ کی باڈی میں muscle cramps یعنی کڑلے پڑنا تناؤ ہونا کھچاؤ ہونا یہ والا مسئلہ آپ کا resolve ہو جاتا ہے